اسرائیل میزائلوں سے خوف زدہ یونان میں پناہ کی تلاش اسرائیل نے میزائلوں کی بارش کے مفروضے کو لے کر یونانی جزائر میں پناہ گاہ کی تلاش شروع کر دی ہے خبر رسائیداروں کے مطابق اسرائیلی حکومتی ایوانوں میں یونان کے خالی جزائر کو خریدنے کی تجویز پر بحث جاری ہے خبر رسائیداروں کے مطابق ارازی خریدنے والے یہودی قومی فنڈ کے ترجمان ایوری سٹائنر نے یونان میں بڑے پیمانے پر جزیروں کی خریداری کا خیال پیش کیا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں وہاں فرار ہو کر اسے استعمال کیا جا سکے ایدھر لکڈ پارٹی کے سابق رکن اور دیگر ارکان نے اس کی مخالفت بھی کی ہے تجویز کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ خیال آئرن ڈوم کے مترادف ہے اس خیال کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں جن میں ایک خیال کے مطابق لبنان جنگ دو ہزار چھے کے دوران میزائلوں کو شہروں تک پہنچتے دیکھا گیا اور آج وہ مزید طاقت کے ساتھ آ سکتے ہیں یونان میں اس وقت چالیس خالی جزیرے جو اسرائیل کے قریب ہیں اور ان کی خریداری بھی ناممکن نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیچھ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے